دوستو آئی پیل 2022 کی تیاریاں جو رو سوروں سے جاری ہیں میگا اکسن 12 اور 13 فروری کو بینگلورم ہوگا بسیس آئی نے لکناؤ اور احمد آباد کی ٹیم کو لیٹر اوپ انٹینٹ بھی دے دیا ہے اسی کے ساتھ اب دونوں ٹیموں کے بیچ تین دین کھلاڑیوں کے لیے جنگ شروع ہو گئی ہے بسیس آئی نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ آئی پیل کی دو نئی ٹیم ہیں یعنی لکناؤ اور احمد آباد میگا اکسن سے پہلے باقی آٹھ ٹیموں کی اور سے ریلیج کیے گئے کھلاڑیوں میں سے تین تین کھلاڑی چن سکتی ہیں ان میں دو بارتی ہے اور ایک بدیسی کھلاڑی سامل کیا جا سکتا ہے بہی اب ان دونوں ٹیموں کے تین تین کھلاڑی فائنل ہوتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہوں آپ کو بتانے والے ہیں کہ دونوں ٹیم ہیں کون کون سے تین کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں آئی پیل کے بڑے فائنل تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکیب ضرور کریں چلی دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آئی پیل کی دونوں نئی ٹیم لکناؤ اور احمد آباد کے بارے میں کیونکہ کئی جنوں سے ان دونوں ٹیموں کے پری پک کھلاڑیوں کو لے کر ترہ ترہ کی کبریں نکل کر آ رہی تھی حالانکہ اب لگ بھگ یہ کنپم ہو چکا ہے کہ دونوں ٹیموں نے کون کون سے پلیئرز کو سامل کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لکناؤ کے بارے میں تو لکناؤ کی آئی پیل ٹیم کے کپتان پنیاب کنگز کے پورو کپتان کیل راول ہوں گے لکناؤ کی کپتان کو لے کر تو سرور سے ہی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اب یہ ہنڈرٹ پرسنٹ کنپم ہے کہ کئیل راول ہی لکناؤ کی کپتانی آئی پیل دو جر بائیس میں کرنے والے ہیں دوسرے کلاڑی کے لیے جرور لکناؤ کو کافی ماتب اچھی کرنی پڑی پہلے راست خان کا نام سامنے آ رہا تھا یہ بیش ٹیم کا حصہ ہوں گے مگر اب راست خان لکناؤ نہیں بلکہ احمد آباد میں جانے والے ہیں اور اب راست خان کی جگہ پر جو نام نکل کر آ رہا ہے اس نے سب بھی کو چونکا دیا ہے دراصل لکناؤ انکیپ ڈسپنر ریبی ویسنوئی کو اپنے ساتھ جوڑنے والی ہے ریبی ویسنوئی بھی اس سے پہلے پنجاب کے لیے راول کی کپتانی میں کھیل رہے تھے پنجاب نے ریبی ویسنوئی کو بھی ریلیج کر دیا تھا ایسا مانا جا رہا ہے کہ ریبی ویسنوئی لکناؤ کی ٹیم میں سامل ہوں گے یعنی کہ یہ پنجاب کنگز کے پرانے دو کھلاڑی لکناؤ کا ایسا بننے جا رہے ہیں بھائی اگر تیسرے کلاڑی کی بات کی جائے تو اس کے لیے مارکز اسٹونیس سے لکناؤ کی بات چل رہی ہے مارکز اسٹونیس آل لاؤنڈ رہے ہیں اور پچھلے کچھ سیئن سے دلی کیپٹلز کے لیے کھیل رہے تھے لیکن ٹیم نے انہیں ریلیج کر دیا تھا ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں اسٹونیس کے ریکارڈ کافی ساندھار ہیں جیسے دیکھتے ہوئے لکناؤ انہیں اپنی ٹیم میں سامل کرنے با لیے تیج گیندباج کگیسو رواڑا کا نام بھی سامنے نکل کر آ رہا تھا لیکن لکناؤ نے اسٹونیس کو سامل کرنے کا ڈسین لیا ہے کیونکہ ایک ٹیم کیول ایک ہی بدیسی کلاڑی کو کری سکتی ہے تو دوستو یہ تین کلاڑی کیل رہول ربی بیسنوئی اور اسٹلیا کے مارکز اسٹونیس لکناؤ کے تین پری پک کلاڑی ہونے جا رہے ہیں لکناؤ کے بعد اب دوستو بات کرتے ہیں دوسری نئی ٹیم احمد آباد کے بارے میں تو اس ٹیم کی طرف سے ہمیں بڑے سرپرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں سب سے بڑا سرپرائز کپتان کو لے کر ہے کیونکہ احمد آباد نے ہردک پنڈیا کو کپتان بنانے کا پیسلہ کیا ہے سرپرائزنگلی اس لیے بھی ہے کیونکہ پنڈیا نے اب تک آئی پیل میں کپتان ہی نہیں کیا انہیں کبھی بھی ایک کیپٹن میٹیریل کے طور پر نہیں دیکھا گیا ہے جبکہ احمد آباد کے پاس سریس ایئر اور ڈیویڈ وارنر جیسے کپتانی کے اچھے اپسن موجود تھے خیرہ واردک پنڈیا احمد آباد کی ٹیم کے کپتان بنتے نظر آ رہے ہیں دوسرے کلالی کے طور پر راست خان کا نام سامنے آ رہا ہے پہلے راست خان لکنوں کی ٹیم میں جانے بالے تھے لیکن اب احمد آباد نے اس کلالی پر باجی مار لی ہے اور راست خانہ واردک پنڈیا کے ساتھ احمد آباد کے ہو چکے ہیں احمد آباد پیوچر کو دھان میں رکھتے ہی انہیں اپنی ٹیم میں سامن کرنے بالی ہے تو دوستو یہ تین کلالی ہردک پنڈیا احمد آباد کی ٹیم میں سامن ہو چکے ہیں دوستو آپ کے حساب سے کون کون سے چھے کلالی ہونے چاہیے لکناؤ اور احمد آباد کے تین تین پری پک کلالی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جرور ہوتا ہے اب اکلی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں ساتھ ہی ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس پور بوچنگ